ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بڑے آئی ہوں گے دوستو آرہم بات کرنے والے ہیں نیو ڈیزائر 2020 فیس لفٹ میں ملنے والی سمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں نیو ڈیزائر میں ہمیں یہاں پہ ایک بٹن ملتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے اے آف تو کافی لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ بٹن کس چیز کا ہے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں بٹن کا یوز بتاتا ہوں اس کے بعد یہ کیسے کام کرتا ہے یا کیا ٹیکنالوجی ہے اور اس کا کیا بینفٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ نیو ڈیزائر میں جو 2020 فیس لفٹ ہے ایک اے آف کا بٹن دیا ہوا ہے میری گاڑی میں تو نہیں ہے کیونکہ میری 2019 کا موڈل ہے اور 2020 میں یہ ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے سمارٹ ہائیبریڈ کی تو وہ بٹن ہوتا ہے سمارٹ ہائیبریڈ آن اور آف کرنے کے لیے دوستے سمارٹ ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے ہم پہلے جان لیتے ہیں جو ابھی نئی گاڑیاں آ رہے ہیں اس میں ہمیں فیول ایفیشنشی بچانے کے لیے کافی ساری چیزیں دی گئی ہیں اور جس میں سے کی ایک یہ ٹیکنالوجی ہے سمارٹ ہائیبریڈ کی یہ سمارٹ ہائیبریڈ کام کیسے کرتا ہے جیسے دوستو ہم گاڑی چلا رہے ہیں کہیں پہ بھی ٹرافک میں اور ریڈ لائٹ ہو گئی یا ٹرافک جام ہو گیا تو ہم لوگ نورملی کیا کرتے ہیں اپنا گیر کو نیوٹل کرتے ہیں اور کلچ چھوڑ دیتے ہیں اور گاڑی اپنی آن رہنے دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا جیسے ہی آپ کی گاڑی نیوٹل میں آئے گی اور آپ کلچ چھوڑیں گے جیسے ہی چھوڑیں گے نیوٹل میں کر کے تو آپ کی گاڑی دو تین سیکنڈ کے بعد آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی یعنی کی اس کا جو انجن ہے وہ انجن آف ہو جائے گا بٹ یہ سٹیریو اے سی وغیرہ یہ سب چیزیں ساری چلتی رہیں گی اس سے کیا ہوگا جیسے گورنمنٹ بھی ہمیں بولتی ہے کہ وہ ریڈ لائٹ پہ اپنی گاڑی کو آف کرنا چاہیے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو اپنا فیول بھی بچے گا اور تھوڑا انوائرمنٹ میں بھی پولیشن میں بھی کافی فرق پڑے گا تو اس کے لئے بھی کافی ایک اچھا اپشن ہے اس کے بعد ہم اس چیز کو جیسے کئی بار پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹرافک ہے بلکل بمپر ٹو بمپر ٹرافک ہے اس میں ایک ایک سیکنڈ میں تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے دو قدم آگے بڑھتی ہے پھر رک جاتی ہے تو اس کو اگر ہم بند کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کو دیکھیں نوملی میں تو یہ کافی بیسٹ ہے میں تو آپ کو سیجسٹ کروں گا اس کو بند کر کے نہ رکھیں کیونکہ ہر روز ہمیں ٹرافک نہیں ملتا لیکن جب ٹرافک ملتا ہے اس ٹائم پہ آپ اس کو بٹن کو یہاں سے آف کر سکتے ہیں آپ کا سمارٹ ہائیبرڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آف ہو جائے گی اس ٹائم کے لئے جب تک آپ اس بٹن کو آف رکھیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ آن کر لیجئے پھر دوبارہ یہ چلتا رہے گا اگر آپ اس کو آف رکھتے ہیں تو آپ کی گاڑی نیوٹل کرنے کے بعد کلچ ہوڑتے ہی آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی اور ایک بینیفٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے کی آپ کی ریڈ لیٹ ہو گئی سامنے آپ نے گاڑی رو کی نیوٹل کیا اور کلچ پیسے جیسے ہی پیر ہٹایا آپ کی گاڑی ہو جائے گی بند اس کے بعد مان لیجئے ریڈ لیٹ آن ہوتی ہے مطلب گرین ہوتی ہے تو آپ کو دوبارہ سے یہاں سے سیلف سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیلف دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے ہی اپنا کلچ دبائیں گے گیر ڈالیں گے اپنا آپ کی گاڑی آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو سیلف مارنے کی آپ کی گاڑی میں پسٹ آر چاپ بٹن ہے تو وہ بٹن دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ہی آپ گیر ڈال کے کلچ دبائیں گے تو آپ کی گاڑی آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر آپ چل سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ سے اگر ایڈلیٹ ملتی ہے جیسے ہی آپ نیوٹل کریں گے اپنا کلچ چھوڑیں گے آپ کی گاڑی پھر کچھ سیکنڈ کے بعد بند ہو جائے گی جو کہ ایک کافی اچھی ٹیکنالوجی ہے میرے خیال سے آپ سب کو اس کا یوز کرنا چاہیے اس کو آف نہ رکھیں اس سے آپ کا فیول بھی بچے گا اور پولیشن کم کرنے میں بھی کافی ہیلپ ملے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اپنے بھائی کو thank you very much